اسلام علیکم ناظرین پروگرام پس سے آئینا اور میں آپ کا محضبان غلام نبی مورائی ناظرین اس پروگرام میں ہم کسی بھی ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں بحث ملاتے ہیں اور اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک 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 ڈسکشن ہوتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ ترقی چیز کیا ہے اور یہ کنسیپٹ کب آیا کب ڈیولپ ہوا ایک زمانہ تھا چین چار سال سال پہلے تو ترقی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا پھر یہ کب آیا اور آیا تو اس نے کیا کمالات کر دی ہے دنیا میں شاہ صاحب ڈیولپمنٹ یا ترقی اردو میں ترقی کہیں گے انگریزی میں ڈیولپمنٹ کہیں گے یہ کنسیپٹ کب ڈیولپ ہوا کنسیپٹ کب میدان میں آیا یہ بہت ہی اہم اہم ایشو ہے اور بہت ہی ایک لیانے سے آپ نے فنڈیمنٹل ایشو ریز کیا ہے جو ایکنومک ہسٹری میں یہ ایک بہت ہی آہم ایشو مانا جاتا ہے جس کو آپ دیکھیں کہ یہ یہ کنسیپٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے میں اس کو اس انداز سے اگر پیش کروں تو شاید ناظرین کو بات اور آسانی سے آ جائے پھر ہم آگے چلے گیا اٹھارویں صدی سے پہلے ایک ہزار سال تک مثلاً محمد بن قاسم یہاں سات سو بارہ میں آیا سندھ میں ایک ہزار سال وہاں سے لے کے سمجھے سترہ سو بارہ تک ایک ہزار سال ہو گیا اس ایک ہزار سال میں جتنی دنیا نے سمجھے ترقی کی ایک ہزار سال میں وہ ایک ایسی ایونٹ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی بدولت جو ایک ہزار سال میں جتنی کچھ دولت جمع ہوئی جتنی ترقی ہوئی جتنے مواقع میرے ایک ہزار سال میں وہ ایک سو سال میں ہو گئے وہ کیا چیز تھی جس نے ایک ہزار سال کی ترقی کو کیا جادو کیا کہ وہ ایک سو برس میں اتنا کچھ دنیا نے حاصل کیا جو پہلے ایک ہزار برس میں ہوا تھا وہ تھا انڈسٹریل ریولیشن سنتی انقلاد جو اٹھارویں صدی میں شروع ہوا اور یہ پہلے انگلستان میں شروع ہوا اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے تو اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے کی ترقی کا کانسپ نہیں تھا اب آپ ایک ہزار سال میں پانچ روپے سے دس روپے کرنے تو یہ کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلے گا تو کچھ ہوا بھی یا یہ نہیں ہوا تو یہ انڈسٹریل ریولیشن کے بعد اس سنتی انقلاد نے یہ چیزیں پیدا کی وہ کیا اس کے کئی چیزیں ہیں جس سے ہم کہہ شکتے ہیں اچھا کس طرح سنتی انقلاب نے وہ دولت پیدا کی جو پہلے ایک ہزار سال میں نہیں ہو سکتی تھی وہ یہ ہوا کہ سنتی انقلاب کے ذریعے انسان نے اپنا ایک پارٹنر یا ساتھی نیا پیدا کر لیا وہ کیا ساتھی تھا وہ تھا مشینز تو پہلے انسان جو کرتا تھا وہ اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتا تھا کرتا تھا اب ایج اف مشینز شروع آگئی اٹھارویں صدی میں سو مین پلس مشین یہ ملا کے اس کے بعد یہ سنتی انقلاب کی شروعات ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ سنتی انقلاب پھیلتا رہا ہے دنیا میں کیونکہ پہلے پچاس سال تک تو یہ صرف انگلستان میں انگلنڈ میں تھا اس کے بعد پھر باقی یورپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی وہی چیزیں کی پھر یورپ میں آیا پھر امریکہ میں گیا پھر جپان میں گیا تو یہ آہستہ آہستہ جیسے پھیلتا گیا تو اٹھارویں صدی میں ایک سو سال میں ورڈ جی ڈی پی ڈبل ہو گئی لیکن جیسے یہ پھیلتا گیا دوسرے ملکوں میں تو انیسویں صدی میں دنیا کی ورڈ جی ڈی پی سو سال میں نہیں پچاس سال میں ڈبل ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم سے لے کے کلوڑن کی حکومت اٹھارویں صدی اس میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنے ایک سو سال میں ہو گئی اٹھارویں صدی میں اور پھر انیسویں صدی میں پچاس سال میں اتنی ترقی ہوئی جتنی پہلے ایک ہزار سال میں ہوئی تو یہ موجزہ جو ہے وہ تھا انڈسٹریل ریولیشن کا اس سے یہ کانسپٹ پیدا ہوا کہ انسان اوپر جائے اب ترقی سے مراد کیا ہے ترقی سے مراد یہ ہے کہ سوشل اور اکنامک سٹینڈرڈز آف لیونگ آپ کے زیادہ ہوں کئی طریقوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے مثلا کہ آپ کی اگر پیداوار بڑھتی ہے سنتی اگری کلچرل منرل اگر آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے اور پھر آپ کی کنزمشن اس کے استعمال کرنے کی بھی وہ بڑھتی ہے تو آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا مثلا اگر سال میں کوئی آدمی کوئی مقدار کھاتا ہے مثلا ایک مہینے میں یا ہفتے میں ایک ہفتے میں چاول کھانا گوشت سبزی فروٹ اگر ایک مقدار میں وہ کھاتا ہے اور اگلے ہفتے میں اس سے دگنی یا تین گنی یا چار گنی اکھا جاتا ہے یا دو کمی سے تبدیل کرتا ہے ہفتے میں پھر چار یا چھے کمی سے تبدیل کرتا ہے یا سوٹ ہے جب وہ کنزمشن بڑھتی ہے پروڈکشن بڑھے کنزمشن بڑھے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوچھا ہو گیا اچھا یہ تو ہو گیا کہ یہ اٹھاروی صدی میں سندی انقلاب آیا بنیادی طور پر مین پلس مشین ملا کے اب اس کے آج یہ تو اٹھاروی صدی ہے آج ہم اکیسویں صدی میں ہیں اب اس میں دنیا کے پانچ یہ انڈسٹرل ریولیشن ایک ایک ایونٹ نہیں تھی بس ایک بار ہوا پھر ختم ہو گیا نہیں یہ چل رہا ہے پہلا انڈسٹرل ریولیشن جو ہے آج پانچویں چل رہا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پہلا انڈسٹرل ریولیشن تھا وہ میکینیکل آپ انجینئرز ہیں آپ یہ بات آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں سٹیم انجین پیدا ہوئی انوینٹ پیدا کی انہوں نے اور ٹرانس کمیونیکیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو گیا کم وقت میں اس کو کہتے تھے فرسٹ انڈسٹرل ریولیشن یہ پچاس سال تک یہ چلتا رہا پھر آیا سیکنڈ انڈسٹرل ریولیشن اس میں پھر الیکٹریسٹی آ گئی الیکٹریسٹی آنے سے بہت سے چیزیں ماس پروڈکشن پیدا ممکن ہو گیا کہ فیکٹریز میں بجلی سے دینے سے کہ جو چیزیں اگر دس پیدا ہو سکتی تھی ایک دن میں تو اب وہ چالیس پیدا ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے سیکنڈ ریولیشن یہ آیا تھرڈ ریولیشن آیا جب کمپیوٹر ایجاد ہوا اب وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی پہلی میکینیکل ٹیکنالوجی پھر الیکٹریکل آ گئی پھر ڈیجیٹل آ گئی اور آج دنیا کا یہ دنیا تو چوتھے میں چلی گئی ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روباٹکس کہ اب انسان کے کام کرنے کے بجائے وہ مشین وہ کام کرے گی اب دنیا جو ہے اٹھاروی صدی میں کہ جہاں سارے کام اس سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا پھر میکینیکل پھر الیکٹریکل پھر ڈیجیٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روباٹکس تک مہنچے دنیا اتنی ترقی کرتی گئی ہے ہم ابھی بھی وہی ہیں جہاں اٹھاروی صدی سے پہلے تھے اچھا ناظرین ایک وقفہ وقفے کے بعد اور سوالات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین ڈیبلپٹ اور انڈر ڈیبلپٹ یا ڈیبلپنگ ترقی آفتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے شاہ صاحب سے یہ پوچھیں گے اس کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کیوں ترقی پذیر کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب آپ سے سوال یہی کہ ترقی آفتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے اور پاکستان جو ہے وہ ابھی تک ترقی پذیر کیوں ہیں اب آپ سب جب ہم نے یہ بات پہلے بنیادی کلیر کی کہ یہ ڈیبلپٹ کا کانسپٹ انڈیسٹرل ریولوشن سے شروع ہوا تو اب بات ہمیں ایک لحاظ سے وری صاف ہو جائے گی کہ اکنامک ڈیبلپٹ کا مطلب وہی ہے جو انڈیسٹرل ڈیبلپٹ ہے چونکہ ڈیبلپٹ کا کانسپٹ جڑا ہوا ہے اس کی اوریجن جو ہے وہ وہی سے ہوئی ہے تو جتنی آپ کے معاشرے میں ایکانومی میں جتنی انڈیسٹرل ڈیبلپٹ ہوگی اتنا ہی آپ کی ایکانومک ڈیبلپٹ ہوتی رہے گی اب آپ نے یہ بھی کہا کہ جی ڈیبلپٹ کانٹریز اور ڈیبلپٹ کانٹریز ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق کیا ہے اب بنیادی بات یہی آگئی ہمارے انڈیسٹرل کو دیکھیں کہ ڈیبلپٹ کانٹریز کا پیمانہ ریل اصلی ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ کے مولکی ایکانومی میں انڈیسٹریز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے جس طرح پہلے کہ چونکہ ڈیبلپٹ کا کانسپٹ ہی وہیں سے آیا تو آپ جتنی انڈیسٹریل ڈیبلپمنٹ آپ کے ملک میں ہوگی اتنی ایکنامک ڈیبلپمنٹ آپ کے رہا ہوتی رہے گی اور آپ کا انڈیسٹریل آپ کا سٹینڈریف لگ بڑھتا جائے گا اچھا آپ پاک یہ ہے میں مثالیں دوں پاکستان کیوں ڈیبلپٹ کانٹری نہیں ہے اور ابھی تک ترقی پذیر ہے پاکستان میں نائیٹین ففٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز تک پاکستان کی جو ٹوٹل جی این پی تھی نائیٹین سیونٹیز میں مثلاً پچھتر چھتر کا ٹائم لے لیا اس وقت پاکستان کی ٹوٹل جی این پی میں انڈیسٹریز کا کنٹریبیوشن تھا بارہ فیصد اس وقت اب میں کمپیر کرتا ہوں پاکستان کو دوسرے ملکوں سے پھرام آ جائیں گے کہ کیوں نہیں ہوا ڈیبلپٹ اب جب پاکستان میں انڈیسٹری بارہ فیصد جی ڈی پی میں اس کا حصہ تھا بارہ فیصد انہی دنوں میں نائیٹین سیونٹیز میں ملیشہ کی ملیشہ کی اکانومی میں انڈیسٹریز کا کنٹریبیوشن تھا نو فیصد انڈونیزیا کی جو اکانومی تھی اس میں نائیٹین سیونٹیز میں انڈیسٹریز کا کنٹریبیوشن اس کے جی ڈی پی میں تھا ٹین پرسنٹ دس فیصد ترکی میں اس وقت انڈیسٹریز کا کنٹریبیوشن تھا تیرہ فیصد اور ساؤتھ کوریا میں تھا بارہ فیصد اس کا مطلب کہ پاکستان کی انڈیسٹریل ترقی انیس سو پچھتر تک ملیشہ اور انڈونیزیا سے اوپر ساؤتھ کوریا کے برابر اور ترکی سے ایک فیصد کا فرق ٹھیک ہے سب اب آج ہے پچھلے سال دو ہزار انیس ملیشہ نو فیصد سے اپنی انڈیسٹریز بڑھا کے اس وقت ملیشہ کی انڈیسٹریز جو ہیں ٹوینٹی ٹو پرسنٹ ہے اپنی جی ڈی پی کا دیکھیں سب نو سے بڑھ کے بائیس ہو گئی انڈونیزیا ٹین پرسنٹ سے وہ بڑھ کے اس وقت اس کی انڈیسٹریز کنٹریبوشن کرتی ہے اکیس فیصد اپنی جی ڈی پی میں ترکی ترکی کا جو تیرہ فیصد تھا پہلے انیس سو پچھتر میں وہ اب بڑھ کے وہ ہو گیا ہے چوبیس فیصد ٹوینٹی فور پرسنٹ اپنی جی ڈی پی انڈسٹری اور سالت کوریا جو بارہ فیصد تھی پچھتر میں اب پچھلے سال وہاں کی انڈسٹری کنٹریبوشن کرتی ہے ستائیس فیصد ٹو دی جی ڈی پی ٹھیک ہے سب اور پاکستان جو بارہ فیصد انیس سو پچھتر میں کنٹریبوشن کرتا تھا پچھلے سال یعنی چوالیس سال کے سفر کے بعد پاکستان اس کی انڈسٹری اس وقت جو کنٹریبوشن کرتی ہے جی ڈی پی میں وہ ہے صرف تیرہ فیصد کسا اس کا مطلب کہ چوالیس سال میں ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو ایک فیصد بڑھایا ملیشیا نے پندرہ فیصد بڑھایا انڈیونیزیا نے اس کو گیارہ پرسنٹ بڑھایا ترکی نے اس کو بارہ بائیس بارہ فیصد اور سانتھ کوریا نے اس کو پچیس فیصد بڑھایا پاکستان نے ایک فیصد صرف اس لیے جو پاکستان کسی زمانے میں دوسروں سے جی یہ ڈیٹا ہے یہ تو حقائق ہے نا سانتھ کوریا بارہ سے اکیس ہوا نا بارہ سے ستہائیس فیصد ستہائیس ہوا ستہائیس تو یہ ہو گیا پندرہ فیصد پندرہ فیصد پندرہ پندرہ اب آپ دیکھیں اب یہ سارے جو ہیں ان میں صرف ساؤتھ کوریا اس کنسیڈرڈ ایز ڈیولپڈ کنٹری ان میں اچھا بس باقی ملیشیا بھی ڈیولپنگ ترکی بھی ڈیولپنگ انڈیونیزیا بھی ڈیولپنگ ترکی اسٹل ڈیولپنگ اسٹل اب آتے ہیں اس پہ تو بھئی کیا کٹ آف پوائنٹ کیا ہے کچیس پرسن کٹیس پرسن اب وہ آتے ہیں کٹیس پرسن کہ جی اگر آپ کی انڈسٹری آپ کے جی ڈی پی میں پچیس فیدر کنٹریبیشن ہے اور اس سے اوپر جاتے ہیں ابو ٹویٹی فائی تو آپ کا ملک ترکی آفتہ ہے ترکی آفتہ کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ پچیس فیصد سے نیچے ہیں تو آپ ڈیولپنگ کنٹری ترکیے جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ باقی نے باقی جو ملکوں کی مثالیں دی آپ کو اب ان ملکوں نے یہ سفر کافی تیہ کر دیا ہے نا کسی کو ایک فیصد چاہیے کسی کو دو فیصد چاہیے اور ساؤتھ کوریا تو چلا گیا ڈیولپنگ کنٹری کے لسٹ میں ہمیں بارہ فیصد ابھی بھی چاہیے تو اس کا مطلب چالیس سال تک ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کوئی توجہ نہیں دی اور ہم ایسی باتوں میں چلے گے جس میں ملک کے وسیلے ذرائع یومن ریسورسز نیچرل ریسورسز اور ایسے پھڑے والی باتوں میں ہم چلے گئے کہ جہاں پہ معاشرہ بھی خراب ہوتا گیا اور اقتصادی ترقی بھی نہ ہونے کے بجائے تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں غربت ان سارے ممالک سے زیادہ بے روزگاری زیادہ جہالت زیادہ ہیلتھ کنڈیشنز خراب تو یہ اگین وی کم بیک جو شروع والی بات کہ جتنی انڈسٹریز آپ بڑھائیں گے اپنی ایکانومی میں اتنے آپ زیادہ ڈیولپٹ رہیں گے اب یہ ہم کرتے تھے ہم اس راستے پہ تھے پھر ہم راستے سے چلے گئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ انڈسٹریل ڈیولپٹ نہیں کی اس لیے اکنامک ڈیولپٹ بھی نہیں ہوئی تو یہ رشتہ جو ہے کہ جب آپ مشین کو شامل کریں انسان کے ساتھ اب وہ مشین سٹیم انجن کی صورت میں ہو یا بجلی کے صورت میں ہو یا کمپیورٹ ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہو یا روباٹکس میں ہو اب اس میں جتنا شامل کریں گے تو آپ کی کیا ہوگی ویلیو ایڈیشن ہوگی جو انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے ترقی یہی ہوئی نا جی تو اس مشین کے ساتھ شامل کریں سمپل مشین میکینیکل ہو الیکٹریکل ہو ڈیجیٹل ہو روباٹکس ہو تو آپ ویلیو ایڈیشن کرتے جائیں گے دنیا میں یہی ارد اسی ریسورسز سے دنیا نے ایٹ ٹائمز زیادہ دولت پیدا کی ہے با اپلائنگ دی ٹیکنالوجی جن کے ہم ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک بریک ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب اب بڑا پیڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا حکمت عملی اختیار کرے کہ یہ جو ترقی پذیرہ ہی ہے یہ ترقی آفتہ میں کنورشن ہو یہ اے بہتی عام سوال بھی ہے اور ہر پاکستانی کے ذہن میں ہر پاکستانی کے ذہن میں ہونا چاہیے ہوگا کہ باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہم سے پیچھے تھے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ڈیٹا بھی دی وہ ہم سے آگے چھرے گئے تو ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلا دو عصے ہیں اس سوال کے جواب میں پہلا تو جو انڈسٹرل ڈیولپنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس اور پالیسیز کی پرائیورٹی ہونے چاہیے وہ پرائیورٹیز ہم نے تبدیل کر لی ان پرائیورٹیز سے ہم الگ دور ہو چکے تو وہ جو راستہ سا اس سے ہم ڈی ریل ہو گئے چالیس سال پہلے کی بات تو بجائے انڈسٹرل ڈیولپمنٹ میں ہم دوسری باتوں میں چلے گئے جس میں وقت بھی زائے کیا انرجی بھی زائے کی اور اس کے بعد اور مشکلات پاکستان کو آئی جس سے کچھ حد تک تو نکلا ہے اور امید کرنی چاہے کہ آگے بھی ہو اب یہ ہے کہ ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے اب مشین اگر آ بھی گئے چلو ہم نے انوینٹ نہیں کی میں بنیادی ایشیو کی طرف سے اس بات کو لیتا ہوں بنیادی ایشیو جو ہے کہ اگر مشین آ بھی گئی تو ہمارے پاس وہ قابلیت اور ہنر ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں سو پہلی بات جو آتی ہے کہ آپ انڈسٹرل ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ یومن ڈیولپمنٹ کریں اب یہ دوسرا رشتہ آتا ہے پہلے ہی دیکھا ہمیں انڈسٹرل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں آپس میں ہے اگر انڈسٹرل ڈیولپمنٹ بڑھے گی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھے گی یہ تو بنیادی بات آگئی اب دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹرل ڈیولپمنٹ کی ہم نے جیسے پہلے کہا وہ ہے بنیادی طور پر من پلس مشین اب من تو ہے اب اس کو مشین چلانے کی تربیت ہے اس کو سکھ ہے سکھ سکھت اب وہ چونکہ نہیں ہے تو پہلا جی پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسان کو وہ تعلیم اور اپنے لوگوں کو تعلیم اور انر دے سکل دے تاکہ وہ مشین چلائے اب وہ مشین کی بھی جیسے ہم نے اسٹیجز کی نا مشین ایک قسم کی تو ہے نہیں اب وہ ہم پانچویں انڈسٹرل ریولوشن میں پہنچ گئے ہیں ایک تو میکینیکل چیزیں ہیں پھر الیکٹریکل چیزیں پھر ڈیجیٹل چیزیں پھر آٹیفیشل انٹیلیجنس اب وہ ہم تو پہلے ہی سٹیج پہ جو ہونا چاہیے اپنی زراعت کو دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کتنا دس فیصد سے زیادہ مشینوں کا استعمال نہیں ہوتا ہوگا نائنٹی پرسنٹ ایگری کلچر جو ہے اس ملک کا وہ ابھی بھی اسی انداز سے یومن لیبر یا پھر وہ جو بیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگا کے سمال کرتے ہیں ہارویسٹر ہوں یا ٹریکٹرز ہوں یا مشین ری یہ بھی بیسک ہے لو ٹیکنالوجی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم تو وہ جو لو ٹیکنالوجی ہے فرسٹ سٹیج کی اس میں بھی ہم پوری طور پر اس کو مشین ایج میں نہیں لے آئے ہیں اپنی زراعت کو مسلم اور نتیجہ یہی ہے کہ دوسرے ممالک جو ہے ہم سے دگنی یا تین گنی پیداوار لیتے ہیں اسی زراعت سے ہم اس کا ون تھرڈ لیتے ہیں بکرز ہماری ٹیکنالوجی کا جو ریشو ہے وہ ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے انٹو آور ایگری کلچر پروڈکشن سمیلرلی آپ انڈسٹریز میں آئیں اب انڈسٹریز بھی یہ میں اسی کی مثالیں دیتا ہوں کہ یومن ڈیولپمنٹ کتنی آہم ہے فار انڈسٹرل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹرل ڈیولپمنٹ آہم ہے فار ایکنامک ڈیولپمنٹ اب انڈسٹریز میں آئیں ہم دنیا کا چوتہ سب سے بڑا کارٹن پروڈیوسنگ ملک ہیں دیکھو سب ہم کارٹن کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کپڑا بھی ہوتا ہے گارمنٹس بھی ہوتے ہیں تولیے بھی ہوتے ہیں بیٹھ لینن بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب پھر ہم بھی پیدا کرتے ہیں یہ تو ہندوستان بھی پیدا کرتا ہے سری لنکا بھی پیدا کرتا ہے بنگرہ دیش بھی پیدا کرتا ہے اور کئی وہ مالک کرتے ہیں اچھا دوسرے ممالک کو تو چھوڑ دیتے ہیں اب یہ اپنے جو پڑوسی ہے چار ساؤت ایشہ کے اب دنیا کی بارکٹس کو اب دیکھیں میں نے اس پہ کافی سٹڈی کی ہے دنیا کے مارکٹس کو دیکھیں کہ جو ہماری کارٹن میڈ پروڈکٹس ہیں چاہے فیبرک ہو چاہے گارمنٹس ہوں چاہے ٹاولز ہوں چاہے بیڈ لینن ہو اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ انڈیا وقت کی ویلیو ایڈیشن سے بھی کم ہے سری لنکا کی ویلیو ایڈیشن سے بھی کم ہے بنگلہ دیش کی ویلیو ایڈیشن سے بھی کم ہے بنگلہ دیش جہاں کارٹن ہوتی ہی نہیں اس کی میں ٹیک بیل بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے صاحب اس کی بھی ویلیو ایڈیشن ہم سے زیادہ ہے وہ دنیا سے کارٹن خرید کر کے انکلوڈنگ پاکستان کارٹن خرید کر کے ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہماری جو یومن ریسورس کی ایبیلیٹی ہے وہ ان سب ممالک سے کم ہے ہم مشین کو اس کے اپٹیمم اس کے میکسیم لیول تک لے جانے کی اہلیت نہیں رکھتے سب سے پہلا جو ہے ہے یومن ڈیولپنٹ اور اگین میں تھوڑی سی اس کے ساتھ واپس چلا جاؤ گا تاکہ ایک اور کمپوننٹ ہے یہ جو یومن ڈیولپنٹ کی بات ہے یہ کہاں سے آئی پہلے ہم نے بات کر رہے تھے کہ سب ایکنامک ڈیولپنٹ میں ملکل صحیح ہے ایکنامک ڈیولپنٹ اس کا کانسپٹ آیا انڈیسٹرل ڈیولیویشن سے یہ یومن ڈیولپنٹ کا کانسپٹ کہاں سے آیا بھائی کہ انسان بھی ترقی کر دے اور انسان کے بھی حقوق ہیں اور انسان کو بھی تعلیم ملنی چاہیے اور اس کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے اور اس کو روزگار ملنا چاہیے یہ کس نے کہا اگر یہ ضروری ہے اس کی اوریجن کے لیے آپ جائیں فرنش ریولیشن میں سیونٹین ایٹی نائن لیبرٹی ایکوالٹی فریکٹرنٹی سارے انسان کو آزادی سارے انسانوں کی ایکوالٹی ہو اور سارے انسانوں کی برادر ہوڈے وہاں سے آپ کے یومن رائٹس فنڈیمنٹل رائٹس وہاں سے پیدا ہوتے ہیں لیبرٹی ایکوالٹی فریکٹرنٹی یہ ان کا سلوگن تھا فرنش ریولیشن کا جس نے بادشاہت کو ٹاپل کیا ارسٹوکریسی کو ٹاپل کیا اور جمہوریت کی جو اوریجن ہے وہ بھی اسی فرنش ریولیشن سے پیدا ہوتی ہے جہاں انسانوں کے حقوق وہاں سے جنم لیتے ہیں تو آپ آ جائیے کہ صاحب اقتصادی ترقی تو معاشی ترقی ہو گئی ایک آٹوکریٹک گیورمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے معاشی ترقی لیکن یومن ڈیولپمنٹ ہے انسان کو یہ حقوق کہاں سے آئے اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ شروع ہوتی ہے فرنش ریولیشن سے جس میں انسان کو یہ تسلیم کیا گیا اب ہمارے پاس آپ دیکھیں ایک دوسرا مزے کی باتوں میں چلے گئے نا دوسرا ایک فلسفے میں یا اسکولرلی لوگوں میں گفتگو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن معاشروں میں یومن رائٹس کی عزت نہ ہو کیا ان معاشروں میں یومن ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگریزی میں اس کو کہتے ہیں تو پہلے آپ انسان کی عزت کیجئے سب کی ایز یومن بینگ اس کے رائٹس تسلیم کر لیں تو پھر ان رائٹس میں ایک یہ رائٹ بھی آئے گا کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو اور اس کو حقوق ملے اپنے آپ پھر یومن ڈیولپمنٹ کی بات کر سکے گے آفٹر یو ریکرگنائیز یومن رائٹس تو جس معاشرے میں یومن رائٹس ریکرگنائیز نہیں کیے جائے باقی تقریریں جو چاہے لوگ کریں اور ہمارا معاشرے میں ہم لوجیکلی پھر آتے ہیں انڈسٹرل ڈیولپمنٹ مینز اکنامک ڈیولپمنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ویلیو ایڈیشن مین پلس مشین اب اس مشین کو چلانے کے لیے انسان کی کیپابیلٹیز یومن ریسورس بڑھانے کے لیے یومن رائٹس کی ریکرگنیشن ہو رسپیکٹ ہو یہ چین آپ پورا کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا شہسا بہربانی ناظرین پروگرام اقتدام پذیر ہوا خدا رافیم